بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے عزمان بن عمداد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیول و دسمان ناظرین آج میہ کی اٹھارہ تاریخ ہے سن دوہزار چوبیس ہفتے کا دن ہے اور الحمدللہ اللہ تعالی نے پھر آج موقع دیا ہے عمرہ دا کرنے کا تو میں ابھی نکلا ہوں جدہ سے تو میں نے کہا آپ کو میں رفتہ بھی دکھاتے چلوں دو تین جو بڑی اچھے چیزیں ہیں مکہ جاتے ہوئے رفتے میں یہ مبارک رفتہ ہے جہاں سے گزر کر آپ حرم پاک مکہ کے لئے گزرتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہی آپ مکہ کی روڈ کے قریب پہنچتے ہیں تو یہ ایک جو ریڈ بورٹ لگاوا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اس بورٹ سے گزر جائیں اور اس روڈ سے الگ ہو جائیں اور یہ جو روڈ ہے سیدھی یہ حرم پاک جا رہی ہے مکہ مکرمہ اور حرم کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں سے صرف مسلمان اللہ ہوئے ہیں غیر مسلم اللہ ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈ بورٹ لگاوا ہے یہاں سے غیر مسلموں کی سڑک الگ جاتی ہے اور مسلمانوں کے لئے سڑک الگ ہوتی ہے بڑا خوبصورت ایک احساس ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ وہ کٹ ہے جہاں سے آپ غیر مسلم اللہ ہوتے ہیں اور مسلمان اللہ ہوتے ہیں بڑا ایک خوبصورت احساس ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ روڈ ہے جہاں صرف مسلمان گزر سکتے ہیں اس کے بعد ہی چیک پوسٹ آتی ہے دیکھیں یہ چیک پوسٹ پہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس تصریف رہا ہے کہ نہیں مکہ مکرمہ کی چیک پوسٹ ہے پھر جیسے چیک پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائٹ پہ بورٹ لگاوا ہے لیفٹ پہ بھی لگاوا ہے یہ جو گول دائرے لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ حدود حرم کی یہاں سے باؤنڈری سٹارٹ ہوتی ہے دیکھیں انہوں نے یہ بورٹ بھی لگایا ہوئے اور یہ نشانی بھی لگایا ہوئی حدود حرم یہ سٹارٹ ہو گیا ہے جیسے یہاں سے گزریں گے تو آپ الحمدللہ حرم پاک کی حدود میں داخل ہو جائیں گے جیسے حرم پاک کی حدود میں داخل ہوں گے تو تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو یہ سامنے ایک ریل نظر آئے گی قرآن پاک کا عقص بناوا ہے اور اس کے نیچے سے آپ گزر کر پھر آپ مکہ مکرمہ آپ داخل ہوتے ہیں حرم پاک کے لیے اور مکہ مکرمہ کے لیے یہ بھی ماشاء اللہ سے اس ریل کے نیچے سے گزرنا بڑا ایک مسررت اور بڑا ایک فخر والا اور بڑا ایک مبارک ایک یہ مقام ہے کہ یہاں سے گزرتے ہیں آپ یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے اور آپ کو ایک ریل کی چھاؤں کے نیچے سے آپ گزر کر حرم پاک کے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں پھر جیسے ہی آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ ٹیکسی ہے اور یہ بھائی مجھے لے کے گئے تھے اور جیسے ہی آپ حرم پاک کے پہنچ پہنچتے ہیں تو حرم پاک میں اتارتے ہیں آپ کو یہ سامنے حرم پاک کا دیکھیں کلوک ٹاور ہے اور یہ آج کا حاجی بہت کم تعداد میں ہیں کیونکہ جو غیر جو عمرے والے حاجی ہیں وہ تمام یہاں سے جا جکے ہیں اور حاج میں تقریباً تیس دن پاکی ہیں اور حجاج اکرام ابھی نہیں آئے ہیں پراپر طریقے سے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے مکہ امر کرما کے کبوتر کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ ان کو دانہ بھی ڈال رہے ہیں اور ان کے ساتھ انجوائے بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی بڑی تعداد میں کبوتر یہاں پر موجود ہیں تو دیکھیں حاجیوں کی آج تھوڑی کان تعداد کی اگر بات کیا ہے تو تعداد کافی کم ہے آج رش کافی کم ہے اس کی وجہ جو میں نے بتائی ہے آپ کو کہ حاج سٹارٹ ہنے والا ہے جو عمرہ ظاہرین ہیں وہ جا چکے ہیں اور یہ ابھی سارے وہی لوگ ہیں جو لوکل یعنی سعودی عرب کے رہنے والے ہیں یہ چیک پوسٹ پر ابھی بھی سٹل وہی چیکنگ تھی آپ بغیر احرام کے آپ مطاف کے لئے انٹر نہیں ہو سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مطاف کے میں جانے کے لئے صرف دو ہی راستے ہیں باب عبدالعزیز اور باب فہد اور میں مشاہد ہوں کیونکہ ہمیں ایک ری پڑھتا ہے گیٹ باب فہد باب نمبر سیونٹی نائن تو اسی گیٹ سے میں داخل ہوتا ہوں گیٹ نمبر سیونٹی نائن باب عبدالعزیز ملک فہد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی ابو عبا و رحمتک نوائی تو بی سنت الاتقاف یہ اتقاف کی نیے ضرور کر لئے کریں جس بھی مسجد میں آپ جائیں کہ جب تک آپ اس مسجد میں رہیں گے آپ کو اتقاف کی جو سواب ہے جو اتقاف کی جو برکات ہے وہ ملتی رہیں گی جیسے ہی باب فہد سے آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بڑے خوبصورت فانوس اور یہ بڑا خوبصورت پر ڈسٹرن وے اور اللہم 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 کی صدایں بلند کرتے ہوئے لوگ حرم پاک کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں اور یہ سب وہ تمام لوگ ہیں جو عمرہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور کا یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا مبارک یہ سفر اور کتنا مبارک یہ مقام ہے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ آخری برامدہ ہے جہاں سے اسکلیٹر سے نیچے اتر کر آپ حرم پاک کے جو مطاف والا ہے سب سے نیچے والا فلور وہاں پہ آپ داخل ہوں گے یہ دیکھیں یہ لاسکلیٹر ہے یہ لاسکلیٹر سے آپ جب نیچے اتریں گے تو مطاف کے آخری والے جو فلور ہے جو خانہ کعبہ جس منزل پہ واقع ہے وہاں پہ آپ داخل ہو جائیں گے اور یہاں سے اترنے کے بعد آپ نے اپنی نظریں جھکا کے رکھنی ہے اور خانہ کعبہ کی بالکل سامنے آپ نے کھڑے ہو کے اور ایک سائٹ پہ آپ نے لگ کے، تاکہ رسطے میں کھڑے نہ ہوں لکے وہ بلیضرم نہ کریں پھر آپ نے آفتہ سے سامنے کی طرف دیکھنا ہے اور خانہ کعبہ پہ پہلی نظر ڈالنی ہے اور پہلی نظر کی دعا کرنی ہے کیونکہ خانہ کعبہ پہ پہلی کرنی ہے جب پڑتی ہے اور آپ دعا کرتے ہیں وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے یہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہاں پر آپ نے خوب دل بھر کے دعائیں کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے لئے آسانی کے معاملے فرمائے جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میرے ماں باپ کی میرے گھر والوں کی اور میری اور تمام عمت مسلمہ کی بخشش فرما دے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اس سفر میں اور اس عمرے میں جتنی بھی دعائیں میں مانگو وہ تمام دعائیں میرے حق میں میرے ماں باپ کے حق میں اور میرے تمام جاننے والے اور میرے تمام ویورز کے حق میں ان تمام دعائیں کو قبول فرما لیں یہاں پر یہ بڑی بزرگی والا اور بڑے عظمت والا ہی جگہ ہے یہاں پر خانہ کعبہ کو دیکھ کر آپ نے خوب دل بھر کے دعائیں کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ توافع کعبہ سٹارٹ کرنا ہے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر جو لگاتے ہیں انٹی کلوک وائز اس کو توافع کعبہ کہتے ہیں اور یہ عمرے کا رکن ہے تو میں نے بھی الحمدللہ یہ چکر سٹارٹ کیا ہے تو ساتھ چکر اپنے بورے کر کر توافع کعبہ آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے آج دیکھیں ماشاءاللہ رج تھوڑا سا کم ہے تو یہی میرے توافع کعبہ کرنے کے بعد پھر آپ نے جانا ہے ملتظم پہ ملتظم یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے یہاں پر آپ نے کھڑے ہو کے خوب دعائیں مانگنی ہیں یہ بڑا ایک پکشش والا اور برکت والا اور بہت مقام ہے یہاں پر آپ نے خوب دل بھر کر دعائیں مانگنی ہیں تھوڑا رشت زیادہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ یہاں دعائیں کریں اپنی مناجات کریں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں پھر اس کے بعد آپ نے دو رکت نفل توافع کعبہ کے ادا کرنے ہیں نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر آجانا ہے زمزم پینے کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ نے نکلنا ہے وہاں سے صفہ مروہ والی سائٹ پہ تو صفہ والا رفتہ وہاں پہ دکھا ہوا ہے وہاں سے آپ نے نکلیں باہر تو جیسے ہی یہ دیکھیں یہ ٹریک ہے یہ سامنے گربل ہے اور یہ صفہ مروہ والی سائٹ ہے جی تو توافع کعبہ کرنے کے بعد ملتزم پہ دعا کرنے کے بعد اور دو رکت نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے آجانا ہے زمزم پینے کے لیے صفہ مروہ والی سائٹ پہ کہ دیکھیں آپ نے یہاں سے صفحہ زمزم پینے دل بھر کر اور اس کے بعد یہ صفحہ مروعہ کی طرف یہ رفتہ نکلتا ہے یہاں سے آپ نے جانا ہے صفحہ مروعہ والی سائٹ پہ اور جیسے ہی آپ صفحہ مروعہ پہنچیں گے دیکھیں یہ فرس فلور والی جو رفتہ ہے وہ کلہ وطہ نیچے وطہ فل تھا اس لیے فرس فلور مجھے صحیح کرنی پڑے گی صحیح کیلئے تین فلورز ہیں تو جس میں بھی ایویلیبل سپیس ہو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ میں آگے ہوں فرس فلور کے اوپر یہ انٹری پوائنٹ ہے اس کا اور یہ وہ صفحہ مروعہ کے درمیان کا راستہ ہے یہاں سے گزر کے پھر میں جاؤں گا پہلے صفحہ پھر صفحہ سے اپنے پہ چکر کا جو صحیح ہے اس کا پہلا چکر سٹارٹ کروں گا اور اس میں تھوڑا تھا فرہ کہا میں صفحہ سے مروعہ پہنچوں گا تو ایک چکر ہوگا اور مروعہ سے واپس صفحہ پہ آؤں گا دو چکر ہو جائیں گے میرے اور یہ دیکھیں یہ صفحہ کا سٹارٹ ہے جو سرکل بناوا ہے یہ صفحہ کی پہاڑے کی اوپر بناوا ہے یہ سب لوگ ہیں جو صفحہ مروعہ یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں دعا کرنے کے بعد یہاں سے صفحہ مروعہ کی جو صحیح کی سٹارٹ ہے وہ سٹارٹ یہاں سے ہوگا یہ جو گول سرکل بناوا ہے یہ صفحہ کی اوپر بناوا ہے تو یہ جو میں دکھاتا ہوں کہ کوشش کرتا ہوں آپ کو پہاڑی اگر نظر آئے نیچے سے یہ دیکھئے یہ صفحہ کی پہاڑی ہے جس کو انہوں نے اس طرح سے کبر کیا گا اور اس کے تین فلورز بنے ہوئے ہیں رش کو منیج کرنے کے لئے تو میں بھی اپنی صحیح کا جو سٹارٹ ہے وہ یہاں سے کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس میری دید مرے کو قبول کریں آسان کریں اور مبقشش کا ذریعہ بنا دیں یہ جو گرین لائٹس ہیں اس کی تھوڑی اسٹری میں بتاتا چلوں کہ حضبی بی حاجرہ نے جب اسمہ علیہ السلام کو لٹایا تھا پانی ڈوننے کے لئے اور وہ صفحہ کی پہاڑی سے بھاگی تھی مروہ کی طرف تو یہ وہ حصہ تھا جو نیچہ تھا اس وقت اور یہاں سے جب گزرتی تھی تو اسمہ علیہ السلام ان کو نظر نہیں آتے تھے تو اس لئے یہاں سے بھاگے اور تیز گزرتی تھی کہ تاکہ میں یہاں سے تیز گزروں اور سبحان اللہ قربان جائیں اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ نے احسان کو بدلا دیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ صحیح کا رکن بنا دیا ہے کہ جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں وہ جاج کرام یا عمرہ کرنے والے تو یہاں سے تیز گزرتے ہیں جو مرد حضرات ہیں وہ بھاگے گزرتے ہیں اور جو لیڈیز ہیں وہ تیز گزرنے کا ان کے لئے حکم ہے تو سبحان اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کو ماشاءاللہ یہ ان کا جو عبادت تھی کتنا قبول کی اور کتنا ان کو ایک مقام دیا پھر جیسے آپ یہاں سے دیکھیں سامنے یہ آجے گی مروہ کی پہاڑی آجے گی یہ ابھی ہم پہنچ گئے یہ مروہ کی پہاڑی ہے یہاں آ کر ہمارا ایک چکر پورا ہو گیا اور یہاں سے ہم واپس چلیں کہ صفحہ کی طرف تو پھر ہمارا دوسرا چکر سٹارڈ ہو جائے گا یہ جو گول راؤنڈ باؤڈ ہے یہ جو پل گول بنا گیا یہ مروہ کی پہاڑی کی اوپر بنا ہوئے تو یہ ہمارا ایک چکر الحمدللہ پورا ہو گیا اسی طرح ہم سات چکر پوریں گے صفحہ سے مروہ ایک اور مروہ سے صفحہ پھر دوسر دو ہو جائیں گے اور اس طرح پھر ساتویں چکر آپ کا مروہ برا کر کمپلیٹ ہوگا یہ لی ماشاءاللہ سے ساتویں چکر ہمارا پورا ہو گیا ہے الحمدللہ میں پہنچ گیا ہوں یہ مروہ کی پہاڑی کی اوپر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آج کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے بڑا خاص حسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیار قیریت کے ساتھ حسانی کے ساتھ میرا عمرہ کمپلیٹ کرا دیا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں اس کو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ جو اجاج کلام ہے یہ سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ مروہ کی جو پہاڑی ہے مروہ گیٹ ہے یہاں سے باہر نکلنے کا رفت ہے اگر آپ نے یہاں سے باہر نکلنے ہیں واش روم سگر ہیں اور اس کے بالکل سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش بھی ہے اور واش روم سگرہ بھی ہیں اور یہ گزہ والی سائیڈ ہے بسیکلی تو اللہ مہین کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ضرور اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوفتوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اس طرح کی میں مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکوں اپنا اور اپنے دوفتوں کے لوگوں کا بہت خیار رکھیں آپ کو بہت شکریہ جزاک اللہ خیر